جو بتائیں ہم بیکٹریار فیلیکٹر نمبر ڈو کے ساتھ سب سکر پودھیں ہم پڑھیں گے پیلائی کے بارے میں پیلائی جو ہوتے ہیں کل اپنے پڑھا تھا پلای جو ہعند ہم پڑھا تھا فلاجالا فلاجالا سے چھوٹے ہوں، حالو ہوتے ہیں اور نون ہینیکل ہوتے ہیں فلاجالا سے چھوٹے ہیں، حالو ہیں اور نون ہینیکل ہیں ایک سپیسپل پروٹین اس کے نام ہے پیلین بیکٹریریا پر پر پیزنٹ ہوتے ہیں گرام پولسٹر پر نہیں ہوتے گرام نیگٹیو بیکٹریریا پر پیزنٹ ہوتے ہیں اور ان کا لوکوموس میں کوئی رول نہیں ہوتا ان کا فنکشن ہوتا ہے کانجوگیشن میں جب دو کمپیٹربل بیکٹریریا سیکشو ری پوڈکشن کے لیے آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کو آپس میں جوڑنے میں کس کا رول ہوتا ہے وہ پیلائی کا ہوتا ہے یا جب بیکٹریریاں کسی سب سٹیٹ سا ٹیچ ہونا ہو تو پیلائی استعمال ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمیں پڑھتے ہیں بیٹا بیکٹریر اینویلک جب بیکٹریریاں کو اوپر مور دن ون لیئرز ہوتی ہیں کسی بھی سرفیس کو اوپر مور دن ون لیئرز ہوتی ہیں تو اس کو اینویلک کا نام دیتے ہیں ان میں ایک لیئر کونسی ہے وہ ہے کیپسول کیپسول جو ہے یہ ریپیٹنگ یونٹ آف پولی سیکرائیٹ پروٹین اور بوت یعنی کہ جو کیپسول ہوتا ہے ریپیٹنگ یونٹ پولی سیکرائیٹ سے بنتا ہے پروٹین سے بنتا ہے یا دونوں سے بنتا ہے اور جو کیپسول ہے یہ ٹارٹلی پیک کر دیتا اس بیکٹریریا کو جس کے ویسے بیکٹریریا تھک گمی اور سٹکی ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ یہ سٹکی ہو رہنگ بیئے سے بہت زیادہ بیکٹریریا آپ اس میں چھپ کر جاتے ہیں تو پھر وہ کتنی کاربونی فارمیشن ہو جاتی ہے اس کے دعا ہم خورتے ہیں سلائم کے پارے بھی سلائم جو ہوتی ہے ایک لوز سالوبل شیلڈ ہوتی ہے لوز سالوبل شیلڈ اس کی نیکرومالی جولز کی اس کے ویسے بیکٹریریا کی جو پیتو جیمیسٹی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بیکٹریریا اگینس ٹھائیگوسائٹوز اس مور ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے اس کو آسانی سے ٹھائیگوسائٹوز نہیں کیا جا سکتا جب ہم سیلوال کے پارے میں پڑھتے ہیں تو سیلوال آپ کو پتا ہے کسی بھی سیلوال کے سب سے باربن لیئر ہوتی ہے امومن اور یہ ڈیڈ ہوتی ہے سیل کو مکینکل سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کو آسمنٹک لائسس سے بچاتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہم بیسیکلز پہ زیادہ فوکس کریں گے وہ یہ ہے سیلوال ایک آدمی سلس کے نام تک کرسٹین گرین کرسٹین گرین نے سٹیننگ پروپرٹی کے بعد سے سیل بیکٹریریا کی دو ٹائس منائی تھی ایک کو انہوں نے نام دیا گرین پوزٹینگ کته گرین پوزٹینگ لائس گرین پوزٹینگ بیکٹرییاں ہو کرسٹینگ کھ جب دونوں ٹائس کے بیکٹریریاں میں مرفرنچیٹ کرتے ہیں میجر لیئر میں گرہم پوسٹی بکٹیریا کا اندر ایک لیئر میجر لیئر ہوتی ہے گرہم نیکھٹی بھی دو ہوتی ہے جب کیمگر کمپوسشن کے بات کریں گے تو پä olsun ہو گرہم پوسٹی بکٹی ریک سے دری ویٹی کے ففٹی پرسنٹ ہوتا ہےPh트 پرسنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو گرہم پاسٹی بکٹی ریکار تکویکا defence ڈے لپو تکویکاستڈ جب کچھ دوسرے طرف کہیں لیپو پروٹین ہیں اور لیپو پولی سیکرائیڈ ہیں لیپرز پھر تو موجود ہیں لیپرز جو ہوتے ہیں 1-4% گرام پوزیٹیو کے اندر اور 11-12% گرام نیگٹو بیکٹرییا کے اندر ہوتے ہیں جب ان کی اوور آل تھکنس کے بات کرتے ہیں تو گرام پوزیٹیو بیکٹرییا جو ہوتے ہیں 20-18 نانو میٹر کی تھکنس ہوتی ہے جب گرام نیگٹیو کی 8-11 نانو میٹر ہوتی ہے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں مٹہ من چینز پر ہے الاغم کی اور شوٹو ہے۔ لاغم چین لاغم جو دھاگے ہوتے ہیں آپؑ یہ کہہ سکتا ہے جو لاغم دھاگے ہیں یہ کس کے ہیں گلائکن کے ہیں یعنی کہ یہ کاربوائٹیلز کے ہیں وہ یہ شوٹو چین ہوتی ہیں ان کے جو چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں یہ شوٹ چین یہ کس کے ہے یہ شوٹو چینز جیسے ملتے ہیں کس کے ہیں پیپٹائیڈ میں کی ہیں دونوں جو ملتے ہیں ان تعلقے اللہ کے درمیان شوکر کے مالی کیوسٹ ٹکوئیک سر لپوٹ مرکن اس کی مل شاہد ہے کہ جو ان کی کوئی نام دیتے ہیں وہ سبت میں پتیڈو گلائکن کا نام دیتی ہے یوں بیکٹیریہ کا ہے ہے کہ ہے جب ہم تشارہ کیوں تطور پرٹین کی لائکوپروٹین کی اور پولیس سیکرائیڈ کی بنی ہوئی اور کچھ بیکٹیریہ ایسی ہوتیں جن کی سجارہ سبھال ہوتی نہیں ہے جیسے کہ مائیکو پلازما اور کچھ بیکٹیریہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں کوئی بھی کلر نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم نے چپ نمبر 4 میں پڑھئی ہے تو بہت بہت نازک ہوتا ہے لیکن زیادہ ڈیمج ہو سکتی ہے اگر ہم پلانٹ اور اس کی سیلوار میں ڈیفرینشیت اس کی سیلوار اس میں سیلوار پڑھٹی رولز پریزنٹ ہوتی ہیں جبکہ بیٹیریا ان کی سیلوار کے اندر سیلوار بیٹی رولز پریزنٹ نہیں ہے باقی فنکشن یہی ہے کہ اندر باہر مومنٹ میں انٹھانی ہوگی ہے جو چیز سیلوار کے اندر پاس ہونے ہوگی ہوتی ہیں جو ہوتی ہے باہر جانے یہ بھی میکنیکل سپورٹ کر رہی ہوتی سیل کو اور خاص طور پر یہ انسیٹس پرانسپورٹیشن میں انگل ہے اس کے بعد ہم بہتے ہیں سائٹو پلازمک میٹرکس ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بیکٹیریا ہے کہ ہم کہتے ہیں سیل میمبرین ہے تو سیل میمبرین اور درمیان میں جو اس کا نیپلیس پڑھا ہوا ہے اس کے درمیان میں سارا جو میٹیریٹ بھرا ہوا یہ سارا یہ سائٹو پلازمک میٹرکس چیز آتا ہے کیونکہ سائٹو پلازمی میٹرکس کے اندر میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز نہیں ہوتے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھاڑا ہوتا ہے بسکس ہوتا ہے لیکن چھوٹے مالکور آسانی سے موو کر سکتے ہیں تیز سے موو کر سکتے ہیں اس کے لیوہ اس کے اندر ہم کہتے ہیں یہ پلازمیٹ ہو سکتے ہیں نیوکلیائیڈ ہوتا ہے پومیٹن باڈی ہوتی ہے رائبوسوم ہو سکتے ہیں میزوسوم ہو سکتے ہیں یہ سارے سٹکٹرز کے اندر پریزنٹ ہو سکتے ہیں اور یہ کنسسٹنسی اس کی زیادہ ہوتی ہے یہ گھاڑا ہوتا ہے لیکن چھوٹے مالکور کے مومنٹ میں کوئی رکھاوڑ کا باعث نہیں بنتا میرینیس آرگنیلیز کے نام ہونے کے بیسے اس میں سائٹو سکائلن بھی نہیں ہوتا جس بیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کنسسٹنسی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے جانسی خوشی بنیت ترمیت 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 کے لیے یہاں کے کوئی مرین پریزنٹ نہیں ہے مرین پریزنٹ نہ ہونے اسی مرین پریزنٹ نہ ہونے اسی کا جو پڑھا ہوا ہوتا ہے اس لیجن کو نام دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں اس کو کو مرین باڈی کہتے ہیں یا اس کو نیوکلیئر باڈی کہہ دیتے ہیں اس کو نیوکلیئر باڈی کہتے ہیں کرومیٹر کہتے ہیں یا اس کو نیوکلیئر باڈی کا نام دے دیا جاتا ہے جہاں پر جس لیجن میں پڑھا ہوئے کیونکہ اس کے گرد کوئی میمرین نہیں ہوتی اس لیے اس کی کوئی ڈیفنیٹ شیئر کی پریزنٹ نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں پلازمیٹ کی تو بیکٹیریا میں اس کروموسوم کے علاوہ کچھ اور بھی سرکولر فارم کے اندر جو ڈی آنے کے مالی پور ہوتے ہیں تو یہ سرکولر فارم کے اندر جو ڈی آنے کے مالی پور ہیں ان کو ہم پلازمیٹ کہتے ہیں پلازمیٹ کے اوپر دو بس اکٹاک کے جینز ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ریزسٹنس کے جینز ہیں اور دوسرے اس کے اوپر فرٹیلیٹی کے جینز ہیں ریزسٹنس ان کے انٹی بارٹنگ ریزسٹنٹ جو بھی چیز بیکٹیریاں وہ ڈیولی کر سکتے ہیں نقصان پہ جا سکتے ہیں اس کے اخلاف ریزسٹنس کے جینز پہ ہوتے ہیں اور دوسرے سیکشو ڈی پورٹیلیٹی کی جینز پہ ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی رائیبوسون کی تو رائیبوسون کہتے ہیں اس کے سائٹو پلاز میں میٹرکس کے اندر رائیبوسون جو ہم ڈسپرسٹ ہوتے ہیں یا سیل میمرین یعنی جو نیو سیل میمرین اس کے اندر کے طرف اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں رائیبوسون کا سائز کمپیٹیلی یوکریوٹک کے سائز سے چھوٹا ہوتا ہے اور یہ سیمیٹی ایس ہوتے ہیں لیکن ان کا جو فانکشن سیم ہی ہے پروٹین مرانی میں انوارڈ ہوتے ہیں ایک بات چھوٹی سے رہ گئی وہ یہ ہے کہ یوکریوٹک اور پروکریوٹک کی سیل وار میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو پروکریوٹک کی سیل وار میں میجر کانسٹیون کونسا ہے وہ پیپٹریٹو گلائکن ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ پروکریوٹک کی سیل وار پروکریوٹک کی بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن یوکریوٹک کی سیل وار سیل وار کی بنی ہوتی ہے تو یہ تھا بیٹا مارال کلیکٹر اور بیٹا اللہ حافظ